چلی اب دیکھئے آپ کا کشن نمبر سیکنڈ تو بی سی پارٹ کے یہ آنسر ہیں تھوڑے سے بڑے جرور ہیں لیکن ہے بہت ایزی آپ ایک بار اگر اچھے سے دماغ میں بٹھا لیں گے تو کبھی بھولیں گے نہیں کشن ہے آپ کا کہ what kind of husband was laser kind of کا مطلب ہوتا ہے قسم کا یا پرکار کا اور what kind of لگ جائے گا تو کس قسم کا یا کس پرکار کا husband پتی تھا لویزل تو لویزل کس قسم کا یا کس پرکار کا پتی تھا وہ آپ کو بتانا ہے اب جیسے آپ نے جو بھی بات کہہ دی کہ وہ اس قسم کا تھا پورے آنسر میں آپ اس کو کیا کریں گے ویریفائی کریں گے اسی بات کو ستیابیت کرتے رہیں گے تو فرسٹ لائن میں جیسے ہم نے کہہ دیا کہ لویزل was loving and caring husband یہ main line ہے آپ کے آنسر کی کہ لویزل کس پرکار کا پتی تھا دیکھیں اگر یہ آنسر سوٹ آنسر ٹائٹ میں ہوتا تو اتنے سے اس کا آنسر نکل گیا ہوتا کہ لویزل was loving and caring husband لیکن چونکہ یہاں اس نے 75 words کی limit دیئے تو اس کا مطلب آپ کو اس کو detail میں دینا ہے یعنی یہاں آپ کو لویزل کے دورہ کیے گئے وہ سارے کام بتانے ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہو کہ لویزل loving and caring husband تھا کوششن آپ کا یہ تھا کہ what kind of husband was لویزل کہ لویزل کس قسم کا یا کس پکار کا پتی تھا ایک بار آنسر کے پوری جو باسا ہے وہ سمجھ لیجیے اور اس کے بعد اس کے word meaning بھی سمجھ لیجیے پھر اس کے بعد آپ اسے تیار کریں گے لویزل was loving and caring husband care مطلب پرواہ کرنے والا he was really a simple man تیسرا جو اس کا بڑا گونہ تھا کہ وہ باسطہ میں ایک سادھارن آدمی تھا when جب he came to know came to know مطلب جاننا پتات لگنا تو جب اسے پتہ لگا that his wife did not have a pretty gown did not have نہیں رکھتی ہے a pretty gown ایک خوبصورت gown جب اسے پتہ لگا کہ اس کی پتنی کے پاس ایک اچھی gown نہیں ہے تو اس نے کیا کیا he gave her اس نے اس کو دیئے 400 francs 400 francs دیئے کائے کے لیے to buy a suitable gown ایک suitable gown خرید لے کے لیے اس نے 400 francs دیئے اب یہ جو francs تھا یہ جو 400 یہ جو رکم تھی یہ اس نے کائے کے لیے رکھی تھی پہلے وہ بھی سمجھئے جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پریم کرتا تھا اس لیے اس نے اپنے سوک ختم کر کے اپنی پتنی کو شوک کرائے this amount he had saved this amount یہ جو رکم تھی he had saved اس نے بچایا تھا to purchase خریدنے کے لیے ایک gun ایک بندوق for himself تو یہ جو 400 francs کی جو رکم تھی وہ اس نے اپنے لیے ایک بندوق خریدنے کے لیے save کری تھی لیکن اسے لگا کہ اس کی پتنی کو ضرورت ہے تو اس نے اپنے شوک ختم کر کے اس کو دی ہے اس کا مطلب وہ loving husband ہے یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اترک پریم کرنے والا پتی ہے on the day of the wall یعنی جو wall party تھی اس کے دن جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا آپ تو کہ اسی دن کی بات تھی کہ میڈم لویزل یہ کہنے لگی تھی کہ میرے پاس پہننے کے لیے کوئی ornament نہیں ہے تو اس سمیں لویزل کیا کہتا ہے کہ on the day of the wall he advised his wife he advised وہ سلاہ دیتا ہے his wife اس نے سلاہ دی اپنی پتنی کو کائی کی to borrow ادھار لینے کی some ornaments کچھ ہابو شن from her rich friend میڈم فوریشٹیر تو ان کی دنوان دوست میڈم فوریشٹیر سے اس نے کچھ ادھار لینے کی سلاہ دی اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ کیرنگ ہس وینڈ تھا یعنی اسے اس کی پرواہ تھی تو اس نے کہا کہ چلو کسی بھی طریقے سے اس کی ببستہ کرتے ہیں اندہ وال پارٹی کہ وال پارٹی میں کیا ہوا تھا ویر ایس جب کی میتھل ڈے ڈانچڈ میتھل ڈے ناچی اپ ٹو فور او کلاف چار بجے تک اندہ مارننگ صبح اس نے کیا کیا ہی سلیپٹ این ای سمال روم وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں سویا ہے جیسے اس کا کوئی انٹریسٹ نہیں تھا تو بھی وہ وہاں نہیں ہے چھوٹے سے کمرے میں وہ سوتا رہا اس کے بعد آگے دیکھئے جب میتھل ڈے لاشٹ دا نیکلیس جب میتھل ڈے نے نیکلیس کھو دیا تو فرسٹ اپ وال اس نے کیا کیا کہ ہی ڈیڈ نوٹ ریوک ہیز بائیپ پورے چپٹر میں آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی پتنی کی کبھی آلوچنا نہیں کی اس نے پتنی کو کبھی کریٹی سائز نہیں کیا جبکہ سامانی صدی میں اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو آدمی بہت ڈانٹ تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے کی اتنی بوستہ نہیں تھی تو یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈیڈ نوٹ ریوک ہیز بائیپ اس نے اپنی پتنی کی آلوچنا نہیں کی ہی لکڈ فور بدلے میں کیا کیا کہ ہی لکڈ فور اس نے تلاسہ تھا نیکلیس ایوری ویئر ہر جگہ اس کی جگہ پہ اس نے نیکلیس کو ہر جگہ تلاسہ جب نہیں ملا تو کیا کرتا ہے کہ ہی اوور ورکڈ فور ٹین ایئرز اس نیکلیس کے لیے اس نے دس سال اوور ورک کیا اوور ڈیوٹی کی اندہ ایوننگ کام کرتا اور لیٹ ایٹ نائٹ بھی کام کرتا آپ نے دونوں چیزیں پیچھے آنسر میں ایک میں دیکھیں تھی یعنی ہی اوور ورکڈ فور ٹین ایئرز اس نے دس سال تک کام کیا کائی کے لیے تو ریپے دا کوسٹ آب دا نیکلیس تو ریپے دوبارہ ادا کرنے کے لیے دا کوسٹ کیمت آب دا نیکلیس نیکلیس کی ہی سفرڈ آلوٹ اس نے بہت زیادہ پریشانی جے لی سفرڈ مطلب گرسٹ رہا آلوٹ بہت زیادہ تو وہ بہت زیادہ پریشان رہا بٹ نیور میس بھی لیکن کبھی دربیوار نہیں کیا بیدز وائف اپنی پتنی کے ساتھ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے کبھی اپنی پتنی کے ساتھ دربیوار نہیں کیا دیئر فور اس لیے ویکنڈ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لویزل ایک سامانے آدمی تھا جو اپنی پتنی کو اتدک فریم کرتا تھا تو یہاں سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ لویزل ایک لیوینگ اینڈ کیرنگ اسوینڈ تھا اب آپ نے پوری جو کہانی ہے وہ سمجھ لی اب اس کا سیکوینس سمجھئے اس میں آپ ایک طریقے سے یہ مانکے چلیں گے کہ لویزل کے اوپر پوری ٹپنی لکھ رہے ہیں کہ لویزل نے کیا 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 یعنی پورے چیپٹر میں سے آپ کو لویزل لویزل کیا جو پورشن ہے وہ نکالنا ہے اور ایک طرف سے سمرائز کر کے لکھ دینا ہے تو فرسٹ اپ آل آپ کیا لکھیں گے یہ آپ کو ایک سامانی سی لائن لکھنی ہے کہ لویزل کون تھا کہ لویزل ایک لیوینگ اینڈ کیرنگ اسوینڈ تھا دوسرا جو اس کا براغ ہون تھا کہ وہ باستہ میں ایک سامانے آدمی تھا کیونکہ نہیں تو بال پارٹی میں جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے لیے بھی کچھ خریدنے کی کوسس کرتا اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اسی کو پہن کے چلا گیا تو ان سب باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ لویزل وہزل سمپل میں تو یہاں آپ نے پہلے لویزل کے دونوں گن لکھ دینے ہے پھر ان دونوں گنوں کو آپ جگہ جگہ ویریفائی کرتے جائیں گے یعنی اس کی باتوں سے یہ صد کرتے جائیں گے کہ ہاں وہ اس طریقے کا آدمی تھا بات سمجھ میں آگئی تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ لویزل was a loving and caring husband اور he was really a simple man وہ باسطہ میں ایک سامان آدمی تھا اب یہاں سے آپ کیا کریں گے کہ اسٹارٹنگ آپ لویزل سے کرتے جائیں گے تو دیکھیں چپٹر کی اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے میتھلڈے کے بارے میں بتایا جاتا ہے پھر بتایا جاتا ہے کہ میتھلڈے کی ایک آدمی سے سادھی ہو جاتی ہے اور وہ ایک گریب کلرک ہوتا ہے لیکن میتھلڈے کے بعد لویزل کا کئی کوئی کام نہیں آتا لویزل کی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے کہ جب اسے پتہ لگتا ہے یہیں سے اس کا کام شروع ہوتا ہے وہ ایک انومیٹیشن لے کے آتا ہے اپنی پتنی کے لیے اور پھر اسے جب پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے تو یہیں سے لویزل کے سارے کام ہیں یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنی پتنی کے لیے loving and caring husband تھا تو آپ یہاں سے سٹارٹنگ کریں گے کہ when he came to know جب اسے پتہ لگا کس بات کا پتہ لگا that his wife did not have کہ اس کی پتنی رکھتی نہیں ہے کیا نہیں رکھتی a pretty gown کیا اس کی پتنی کے پاس ایک اچھی gown نہیں ہے تو اس نے یہاں کیا کیا کہ gave her اس نے اس کو دے دیا 400 francs کائے کے لیے to purchase خریدنے کے لیے a suitable gown to buy a suitable gown buy لکھنے یا purchase لکھنے ایک ہی برڈ ہے تو اس نے اپنی پتنی کو 400 francs دے دیئے کائے کے لیے ایک gown خریدنے کے لیے یعنی ایک suitable gown خریدنے کے لیے اس نے پتنی کو 400 francs دے دیئے لوگی یہاں تک سمجھ میں آپ لوگے تو first of all آپ نے کیا کیا کہ لویزل کا جو گنہ وہ لیکھ دیا کہ لویزل was a loving and caring husband اور he was a simple man loving and caring husband کے لیے اسٹارٹنگ اپن نے یہاں سے کری یہ بتانے کے لیے کہ when he came to know یا اس کو پتا لگا that his wife did not have a suitable gown یا his wife did not have a pretty gown کہ اس کی پتنی کے پاس ایک سندر gown نہیں ہے کی گیو ہر اس نے اس کو دے لیے 400 francs کائے کے لیے توبائی خریدنے کے لیے a suitable gown تو اس نے suitable gown کھریدنے کے لیے اس کو 400 francs دے دیئے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب wall party والے دن وہ کیا کرتا ہے پتنی اس کی کہتی ہے کہ میرے پاس ornament بھی نہیں ہے تو آپ اس دن کی بات بھی لکھیں گے کہ on the day of the wall wall party والے دن on the day of the wall یعنی جو wall party تھی اسی دن وہ اپنی پتنی کو سلا بھی دیتا ہے کائے کے لیے to borrow ادھار لینے کے لیے some ornaments کچھ آبوشن وہ اپنی پتنی کو سلا دیتا ہے کہ کچھ آبوشن ادھار لے لو کس سے ادھار لے لو from a rich friend madame forestier from a rich friend madame forestier یہاں سے ان دونوں باتوں سے پتا لگتا ہے کہ وہ loving husband تھا تو اتنی یہاں کی باتوں سے جو first line اتنی باتوں سے ہم یہ پتا لگ جاتا ہے کہ وہ ایک loving husband تھا یہ جو بات ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ اس کی care کر رہا تھا یعنی وہ بال party میں صبح پانچ وجہ تک ناچی اور پھر بھی لوٹا نہیں اس کا مطلب اسے اس کی بڑی پرواہ تھی تو ان دو باتوں سے پتا لگتا ہے کہ وہ ایک caring husband تھا تو first of all آپ اس کا جو loving husband ہے پھر caring husband ہے اور پھر last میں اس کا خود کا کہ یہ ساری باتیں آپ ایک ایک کر کے سو کر دیں گے بات آگی سمجھ میں تو first of all جیسے آپ نے لکھا کہ لویزل was a loving and caring husband he was really a simple man loving and caring husband کے لئے آپ اس کی دو باتیں بتائیں گے ایک تو اس نے اس کی گاؤن خریدنے کے لئے ببستہ کری اور دوسرے اس کے ornament کی ببستہ کری گاؤن کی ببستہ کیسے کری وہ بتا دیں گے کہ وینی کیم ٹو جب اسے پتہ لگا کہ his wife did not have a pretty gown اس کی پتنی کے پاس ایک سندھر gown نہیں ہے تو he gave her اس نے اس کو دیے 400 francs کھائی کے لئے to buy a suitable gown on the day of the wall کہ wall party والے دن he advised his wife اس نے اپنی پتنی کو سلا دی to borrow کہ ادھار لے لو some ornament from her rich friend madame forestier کہ آپ اس کی دنوان دوست ہے madame forestier اس سے کچھ ornament وہ ادھار لے لو تو ان دونوں باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک loving assignment تھا اس کے finns چھ چھ دنوان وہ چھوٹے سے کمرے میں سویا اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ caring assignment تھا بات آگی سمجھ میں اندہ وال پارٹی کے بال پارٹی میں وین سیڈ ڈانجڈ اپ ٹو فور او کلوک لیئر ایز میتھلڈے ڈانجڈ اپ ٹو فور او کلوک اس سمیں اس نے کیا کیا کہ ہی سلیپٹ اینہ سمال روم وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں سویا بات آگی کلیئر سمجھ میں تو ان باتوں سے یہاں تک آپ نے یہ تینوں باتیں صد کر دی دونوں باتیں صد کر دی کہ وہ لونگ ہسمنٹ تھا اور کیئرنگ ہسمنٹ تھا سمپل مین کا اب اپنے ایک ایک کر کے بتائیں گے لاسٹ میں جو ہے اس کا سمپل مین بتائیں گے کہ سمپل مین کس طریقے سے کہ وہ ایک سادھان آدمی تھا تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ مین میتھلڈے لوسٹ دا نیکلیس سمپل اس طریقے سے پتہ لگ رہا ہے کہ جب میتھلڈے نے نیکلیس کو کھو دیا تو ہی ڈیڈ نوٹ ریوک ہیز وائب تو اس نے اپنی پتنی کی آلوچنا نہیں کی اس نے اپنی پتنی کی کسی بھی طریقے سے اسے کرٹیسائز نہیں کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ مین میتھلڈے ریوک ہیز وائب اس نے اپنی پتنی کی کسی طریقے سے آلوچنا نہیں کی یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک سمپل مین تھا مین میتھلڈے لوسٹ دا نیکلیس کہ جب میتھلڈے نے نیکلیس کو کھو دیا تو ہی ڈیڈ نوٹ ریوک ہیز وائب اس نے اپنی پتنی کی بلکل بھی آلوچنا نہیں کی بات آگی اتنی سمجھ میں آنسر بلکل ایزی ہے آنسر جتنے بڑے ہوں گے آپ کے لیے اتھے ہی ایزی ہو جائیں گے لیوینگ اینڈ کیرنگ تو لیوینگ کے لیے آپ نے کیا کیا کہ اس کے دو باتیں بتائیں پہلی بات آپ نے یہ بتائی کہ اس نے اس کی گاؤن خریدنے میں ہیلپ کری دوسری یہ بتائی کہ اورنامنٹ کے لیے اس نے اسے سلا دی سمپل مین کے لیے آپ نے یہ بتایا کیرنگ کے لیے سوری کیرنگ کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ جب تک میتھلڈے نے ڈانس کیا صبح چار بجے تک تب تک وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں سویا تو اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ ایک کیرنگ اسمنٹ تھا سمپل مین اس سے پتا لگتا ہے وہ ایک سامانے قسم کا آدمی تھا کہ جب میتھلڈے نے نیکلس کو کھو بھی دیا تو ابھی اس نے اس کی آلوچنا نہیں کی تو یہ تینوں باتیں آپ نے ایک ایک کر کے کلیئر کریں ایک بار پورے آنسر کو فیر سے دیکھیں گے کشن ہے آپ کا کہ what kind of husband was لویزل لویزل کس پکار کا پتی تھا تو آپ نے پہلی رین میں کلیئر کر دیا کہ لویزل was a loving and caring husband loving and caring husband شو کرنے کے لیے آپ ایک ایک کر کے دونوں باتیں کہیں گے کہ when he came to know جب اسے پتا لگا کہ his wife did not have a pretty gown تو اس کی پتنی کے پاس ایک pretty gown نہیں ہے تو he gave her 400 francs اس نے اس کو 400 francs دیئے کائی کے لیے to buy a suitable gown ایک suitable gown خریدنے کے لیے 400 francs دیئے دوسری بات on the day of the ball کہ ball والے دن کیا کیا کہ he advised his wife وہ اپنی پتنی کو صلاح دیتا ہے تائے کے لیے to borrow ادھار لے لو some ornament کچھ آبوشن from our rich friend madam forestier اس سے ادھار لے لو یہ دونوں باتیں آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ وہ ایک loving husband تھا caring کیسے ہے کہ جب تک اس نے dance کیا تب تک وہ وہیں وہیں ٹھہرا وہیں سویا تو اندہ وال پارٹی کے وال پارٹی میں whereas جب کی method day danced up to four o'clock method day نے جب چار وجہ تک dance کیا he slept in a small room وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں سویا بات آگی سمجھ میں تو یہاں تک ہم نے بتا دیا کہ وہ ایک simple and caring husband تھا sorry loving and caring husband تھا he slept in a small room اب یہاں سے ہم بتائیں گے کہ جب method day نے necklace کھو دیا تب بھی اس نے اس سے کچھ نہیں کا اس کا مطلب وہ اتھے دیکھ پریم کرتا تھا تو وین method day lost to the necklace کہ جب method day نے necklace کو کھو دیا he did not leave his wife اس نے اپنی پتنی کی جرابی آلوچنا نہیں کی ولی کے الٹے کیا کیا کہ he looked for the necklace everywhere تو جب اس نے necklace کو کھو دیا تب بھی اس نے اس کی آلوچنا نہیں کی اُلٹے اس نے کیا کیا کہ he looked for the necklace everywhere when method day lost to the necklace کہ جب method day نے necklace کو کھو دیا تو he did not leave a kiss wife اس نے اپنی پتنی کی آلوچنا نہیں کی بلکہ کیا کیا کہ he looked for the necklace everywhere اس نے necklace کو ار جگے ڈھوڑا اور کیول ڈھوڑا ہی نہیں he worked overworked worked نہیں he overworked he overworked for 10 years کھائی کے لیے to repay the cost of the necklace تو یہ تین باتیں اس کی بڑی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اترک پریم کرنے والا پتی تھا بہن method day lost the necklace کہ جب method day نے necklace کو کھو دیا تو پہلے تو اس نے آلوچنا نہیں کری he did not rework his wife اس کی جگہ پہ اس نے کیا کیا کہ he looked for the necklace اس نے necklace کو ڈھوڑا everywhere ہر جگے اور جب necklace نہیں ملا تو he overworked for 10 years اس نے دس سال تک overworked کیا کھائی کے لیے to repay the cost of the necklace اس نے necklace کی قیمت چکانے کے لیے overwork بھی کیا اور اپنے آپ کو پریشان بھی رکھا جیسے نو کر بھی اٹھا دیئے اور گریبی کا جیون بتیت کیا تو اس کو بھی لکھیں گے کہ he suffered a lot he suffered a lot but never misbehaved بتج بھائی یہاں جو last والی لائن ایک بار ان کو آپ پھر سے بہت اچھے سے سمجھ لیجیے پہلی بات تو یہ کہ when methaday lost the necklace یہ اتھریک پریم بالی بات ہے پہلے ہم نے loving and caring husband بتا دیا پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ ایک simple man تھا last میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ اتھریک پریم کرتا تھا کیسے کہ when methaday lost the necklace کہ جب methaday نے necklace کو کھو دیا تو پہلے تو اس نے ڈانٹ آنی he did not rework his way الٹے کیا کیا ڈانٹنے کی جگہ پہ الٹا اس نے آلوچنا اور کری sorry الٹا اس نے ڈھونا اور تلاسہ اور تو he looked for the necklace everywhere اس نے necklace کو ہر جگہ ڈھونڈا اور جب necklace نہیں ملا تو اس نے کیا کیا کہ he overworked for 10 years اس نے 10 سال تک overworked کیا کہہ کے لئے to repay the cost of the necklace اور overworked کرے گا تو he suffered a lot وہ اتھے دیکھ پیڑی طرح but never misbehaved with his بھائی لیکن کبھی اپنی پتنی کے ساتھ misbehaved نہیں کیا therefore اس لئے ویکن سے تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں that لویزل was a simple man کہ لویزل ایک سامانی آدمی تھا who loved his wife جو اپنی پتنی کو پریم کرتا تھا میرے کہل سے آنسر کی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اب آپ آنسر کو پہلے دماغ میں سمری کرنا ہے کہ ہمیں اس کے four step بنانی first آپ کا یہ ہو گیا یہاں تک آپ نے بتا دیا کہ وہ ایک loving us ment ساری یہاں سے آپ بتائیں کہ وہ اترک پریم کرنے والا یہ تو یہاں تک آپ پورا ایک ایک کر بتا جائیں کہ وہ کس طریقے سے loving تھا caring تھا simple تھا اور پھر اترک پریم کرنے والا تھا چلی ایک بار پورے آنسر کو پھر دیکھئیے اور میں یہاں کو ایک طریقے سے بٹھائیے فرسٹ آف اور آپ اس کا جو گوڑے وہ لکھیں گے وہ کیا تھا کہ لویزل was a loving and caring husband اور he was really a simple man اب simple man کی چرچہ پن بعد میں کریں پہلے loving and caring husband کے لئے بتائیں گے پہلے loving loving word کے لئے بتائیں کہ کہ ایک تو اس نے اپنی پتنی کو چار سو فرنکس دیئے گاؤن خریدنے کے لئے اور دوسرا اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہ سلا دی تھی کہ آپ اپنی رچ فرن سے جا کر ایک نیگلے صدار لے دو ان دون باتوں سے ہم یہ صدق کریں گے کہ وہ ایک لیونگ اس من تھا تو جب اس پتا لگا کہ اس کی پتنی کے پاس ایک پتی گاؤن نہیں ہے تو اس نے اپنی پتنی کو سلا دی تو بورو سم اور نام سمجھ میں آگی بات تو یہاں تک ہمیں پتا لگ گیا کہ وہ ایک لیونگ اس بین تھا اس کے بعد اندہ وال پارٹی کی بات کریں تو یہاں سے پتا لگتا ہے کہ وہ کیرنگ تھا اندہ وال پارٹی کی وال پارٹی میں جب کیا کھائی کے لیے تو ریپی دا کوشٹ آب دا نیکلیس نیکلیس کی قیمت چکانے کے لیے اور سفرڈ آلوت وہ اتھرک پیڑت رہا وہ اتھرک پریسان رہا لیکن کبھی اپنی پتنی کو ڈانٹ آنے تو یہ جو چار لائن ہیں وہ اس کے اتھرک پریم کرنے کے لیے پہلی تو یہ کہ نیکلیس پہلے تو اس نے نیکلیس کو ڈھوڑا جب نہیں ملا تو نیکلیس کی نیکلیس کی قیمت چکانے کے لیے اس نے اوور ورک کیا کہ اس نے دس سال تک کٹھن پریسرم کیا کھائی کے لیے نیکلیس کی قیمت چکانے کے لیے اوور ورک کرے گا تو وہ اتھرک پریسان بھی رہا لیکن کبھی اپنی پتنی کے ساتھ مصویب نہیں کیا اس لیے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں that لویزل was a loving and caring husband direct کہہ دیجئے یا لویزل was a simple man who loved his wife very much جو اپنی پتنی کو اتھرک پریم کرتا تھا آپ یہ ڈائرک لائن last میں یہ بھی رکھ سکتے ہیں who loved his wife very much clear چھلی ایک بار پورے آنسر کو آپ کو four point سمجھ میں آگئے ہوں گے آپ کو kin kin line میں لکھنا آئے اس لیے میں love ڈیج wife very much last میں جوڑ دیا اس سے آپ کو سمجھ میں آئے کی اتدک پریم کرتا تھا پہلے loving and caring clear کر دیجئے اس کے بعد simple man clear کر لی دیجئے اور اس کے بعد loved his wife very much clear کر دیجئے last میں جا کے clear ہو گیا تو first of all آپ loving and caring کے لیے کہہ دیں گے کہ when he came to know جب اسے پتہ لگا that his wife did not have a pretty gown he gave her 400 francs to buy a pretty gown دوسری بات on the day of the wall party والے دن he advised his wife اس دن اس نے اپنی پتنی کو سلا دی کہ to borrow some ornament from her rich friend madam forest دیا اس سے پتہ لگیا کہ وہ loving husband تھا caring کیسے کہ when method lost the necklace پہلے تو اس نے اپنی پتنی کو ڈانٹا نہیں اس سے پتہ لگیا کہ وہ ایک simple man تھا اب اتتیک پرہم ایسے کہ وہ ڈانٹا نہیں بلکہ اس کی جگہ پہ اس نے necklace کو ہر جگہ ڈھونڈا ہر جگہ تلاسہ جب نہیں ملا تو he overworked for 10 years کائی کے لیے to repay the cost of the necklace کہ necklace کی قیمت پے کرنے کے لیے اس نے 10 سال تک کٹھن پر اسرم کیا اب کٹھن پر اسرم لیکن کبھی اپنی پتنی کے سنگ miss wave نہیں کیا therefore اس لیے we can say that he was really a simple man وہ ایک سامان آدمی تھا who loved his wife very much جو اپنی پتنی کو اتدیک پریم کرتا تھا کلیر چلیئے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا cushion نمبر تھرد سلام